بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو آئیشہ فورسز اکیڈمی لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بل آئیکن فر مور اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ ساری خیرت سے ہوں گے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم ٹیس کی تیاری کریں گے اکیڈمک ٹیس کی لیکن اس سے پہلے جو مین چیز ہے ہماری سیلیبس یہ اس کے لیے اور جس پہ آرٹس پہ اپلائی ہوتی ہے اس میں ایک سبجک چینج ہے باقی یہی سبجک ہے وہ آپ کو بات میں بتا دوں گا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ جو ہے اس میں وربل اور نان وربل ہوتے اکیڈمک ٹیسٹ میں فیزیکس میٹس کی میسٹری اور جنرل نالج اور انگلیش کے کوئیسٹن آتے تو یہ تمام ٹریٹس کیلئے سلیبس ہے اس کے بعد ہم اپنا ٹیسٹ سٹارٹ کریں گے لیکن اس کے لئے سٹوڈنٹس اگر آپ میرے چینل پہ نہیں میری ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرو بے لائکن کو لازمی دبائی تھا کہ میرے نی آنی والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں تو سٹوڈنگ یہاں پر جو ہمارا کوئیسٹن نمبر ون ہے وہ ہے وارڈز اپوزیٹ کا جس طرح سے سمائل آیا ہوا ہے اور سمائل کا جو اپوزیٹ ہے وہ ہے فراؤن فراؤن ہوتے چہرے پہ تھوڑے جو سمائل ہے وہ چہرے پہ توڑی سی مسکان لے گیا اور فراؤن کا جو مطلب ہے وہ تیور دکھانا مطلب چھڑانا تیور چھڑانا جس طرح سے مطلب ایک بندے کو ہم کہتے ہیں کہ یار آپ نے تو ماتے پہ بارہ بج گئے آپ کے ماتے پہ بارہ بج رہے تو اس کو جو ہے نا فراؤن کہتے ہیں اور یہ سمائل کا اپوزیٹ وارڈ ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے یہ نمبر آفشن فراؤن اسی طرح سے ہم اپنے نیکس پیسٹن نمبر ٹو کی طرف بڑھیں گے سنویں یہاں پہ ہمارا جو پیسٹن نمبر ٹو ہے وہ وچ ون از ملٹیپلیکیٹیف انورس آف ون کہ ملٹیپلیکیٹیف انورس آف ون کیا ہے ملٹیپلیکیٹیف انورس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ یہ جانے تو آپ کے لئے یہ سمپل ہو جائے ملٹیپلیکیٹیف انورس وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی نمبر آجائے اس کو آپ ملٹیپلیکیٹیف انورس کا آجاتا ہے تو اگر ہم ون کو ون کے ساتھ ملٹیپلیکیٹیف انورس کیا آجائے گا ون آئے گا تو یہ اس کا جو ملٹیپلیکیٹیف انورس ہے وہ ون ہے اسی طرح سے پیسٹن نمبر ٹری ہے تو سٹوڈن یہاں پہ سیم ہی ہمارا پیسٹن نمبر ٹری ہے مطلب مائنس جس طرح سے ملٹیپلیکیٹیف انورس کا میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی ہے تو اگر مائنس ون کو ہم مائنس ون کے ساتھ ملٹیپلیکیٹیف انورس کریں گے تو اس کا آنسر کیا آئے گا تو ہم نے یہی بولا ہے کہ وہی اس کا ملٹیپلیکیٹیف انورس ہوگا جس کے ساتھ ہم اس کو ملٹیپلیکیٹیف انورس ہوگا اور اس کا آنسر ون آجائے تو مائنس ون اس کا ملٹیپلیکیٹیف انورس ہے تو سٹوڈنز امید کرتا ہوں اس question کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آگئی ہے اور آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرو بھی لائکن کو لازمی دبائی تو چلی نیکسٹ اپنے question نمبر 4 کی طرح پڑھتے ہیں question نمبر 4 ہے what did ionic bond mostly do ionic bond mostly کیا کرتا ہے تو وہ transfer of electron میں involved ہوتا ہے اور جو اس کی جو positive charge اور negative charge کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو attract کرتے اور اس ions کو جو انا ions کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو attract کرتے ہے تو اس کا جو positive primarily کام ہے وہ ions ہے ions کی وجہ سے یہ attraction کرتی ہے تو اس کا جو correct answer ہے a number ions ہے question number 5 ہے 888 on which number 8 can not be divisible کہ وہ کس پہ divisible نہیں ہوتے چلے آپ پھر 44 پہ آپ دیکھ لیں 44288 آ جاتے ہیں اور پھر 42 آ جاتے ہیں یہ سارا کٹ جل ہے 44 پہ divide ہو رہا ہے 22 پہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو divide ہو جائے گا اگر 44 پہ ہو رہا ہے تو اس پہ بھی ہو جاتے ہیں 88 پہ بھی ہو جاتے ہیں but اگر ہم 99 پہ چیک کر لیں اس کو تو یہ 99 پہ divisible نہیں ہوگا تو اس کا جو correct answer ہے وہ d number option ہے امید کرتا ہوں students کی سمجھ آپ کو آگئی یہ بالکل simply question ہے question number 6 کی طرف بڑھیں گے تو یہاں پہ جو question number 6 ہے ہمارا when was electron discovered کہ electrons کو جانے cup discover کیا گیا تو یہ option میں آپ دیکھ لیں option number C اکتوبر 1897 میں اس کو discover کیا اور جو scientist house کا نام تھا جے جے تھومسن تو انہوں نے یہ discover کیا تھا next time question number 7 کی طرف بڑھیں گے student یہ mostly repeated question ہے تو آپ نے اس کو آزمی یاد کرنا ہے next time question number 7 کی طرف بڑھیں گے اور یہاں آپ کو جائے نسال کر کے دیتے ہیں تو جو question number 7 ہے which one is the hardest bond material لیکن یہ share کرنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ student اب اگر آپ یہ ویڈیو پوری واج کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے نا آپ کے ساتھ اس کے جو explanation ہے وہ بھی share کا تو جو definition ہے تاکہ وہ آپ کو ایک بار سمجھ آجا جائے اگر آپ کی value آپ پہ change بھی ہوگی تو آپ کو وہ solve کر سکیں گے انشاءاللہ تو which one is the hardest bond material تو diamond کا جو ہے نا سب سے hard bond ہوتے ہیں ان کے material کے درمیان جتنی بھی مطلب اس کے bonding ہوتی ہے وہ سب سے hard ہوتی ہے وہ diamond کی ہوتی ہے اور اس کا جو correct answer ہے وہ ہے diamond تو ہمارا question number 8 ہے بٹو اس سے پہلے سوئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو subscribe کرو بل ایکن کو لازمی دبائیے ابھی چاہیے اپنے question number 8 کی طرف بڑھتے ہیں اس کا تو answer میں نے آپ کو پہلے سے بھی بتا بھی چکا ہوں گر آپ نے پیچھے ویڈیو سے اسے دیکھی ہو تو یہاں پہ question number 8 electron discovered by کہ electron کو کس نے discover کیا گیا کس نے جو نا وہ discover کیا تھا وہ جے جے تومسن نے جو نا discover کیا تو اگر اس پہ پیچھ لے آیا تھا کہ ایم سی کیوز تھا کہ electron کھب discover کیا گیا وہ تو اکتوبر 1897 میں کیا گیا تو کس نے کیا تھا جے جے تومسن میں انٹرنیم آف ہیپی کے متضاد کو کہتے ہیں words opposite جس کو ہم بولتے ہیں بٹھ یہاں پہ انٹرنیم متضاد کو کہتے ہیں سیم ہی وہی چیز ہے بٹھ صرف یہاں پہ یہ word جینج ہے اس کے لئے ہم opposite کہتے ہیں یہاں پہ انٹرنیم آف ہیپی جو ہے وہ said یا unhappy تو اس کا جو correct answer ہے c number said یا unhappy یہ اس کا correct answer ہے question number 10 کی طرف بڑھیں گے student کوشش کریں کہ آپ synonymous اور انٹرنیم ایس جتنی بھی آپ سیکھ سکتے ہو تو وہ زیادہ تر سیکھ لیں جب یہاں پہ commutative property ہے تو student جو question number 10 ہے commutative property commutative property کیا ہے commutative property وہ ہے جو اس کے operands پہ کوئی فرق نہ پڑے کہ اس کو اگر ہم add کرے ایسے مطلب دو نمبر اگر ہم 3 اور 5 کو plus کرے یا 5 اور 3 کو plus کرے بات ہے کہ یہ 8 ہی اس سے آ جاتی ہے اگر ہم 3 اور 5 کو مٹیپلائے کرے 3 5 15 آتا ہے اگر 5 مٹیپلائے 3 کرے پھر بھی 15 آتے تو اس کو commutative property کہہ لیتے اور یہ صرف applies ہوتی ہے multiplication پہ اور addition پہ subtraction پہ اور اس پہ division پہ اس کا change value آتا ہے تو اس کو commutative property نہیں کہیں گے تو اس میں کونسا correct آئے گا سب سے پہلے اے نمبر کو دیکھ لیں اگر ہم اے پلس بی کرے پھر بھی اے بی آئے گا اگر ہم بی پلس اے کرے پھر بھی اے بی آئے گا اسی طرح سے اگر ہم اے مٹیپلائے بی کرے پھر بھی اے بی آئے گا اگر بی مٹیپلائے اے کرے مطلب پھر بھی وہی آئے گا تو اس کا جو correct answer اے نمبر ہے تو امید کرتا ہوں اس کی سمجھ آپ کو آگئی ہوگی چلیے اپنے next question کی طرف بڑھتے molecules تو جو اس کا جو exact answer ہے باقیوں میں بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ difference آ جاتی ہے بٹ molecule سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ element جو ہے وہ situated ہے next اپنے question number 12 کی طرف بڑھیں گے یا پھر question number 12 ہمارا ہے maths کا question ہے اس کو اب اگر دیکھ لیں 6 under root 3 ہے پھر 7 under root 3 ہے تو ہم اس 1 under root 3 کو common لے لیتے ہیں اور 6 multiply 7 من کر دیتے تو 67042 آ جائے گا under root 3 کو ہم نے common لیا ہوا ہے تو 42 under root 3 اس کا correct answer آ جائے گا یہ b number آپ دیکھ سکتے ہو اسی طرح سے ہم لیکن اس سے پہل اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی یہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بے لائکن کو لازمی دبائیے تو چلیے اپنے next question کی طرف بٹے یہ بھی maths کا question ہے کہ fx plus 1 by x is equal to a b مطلب یہ ایک equation دیا گیا and x minus 1 by x is equal to a minus b مطلب یہ بھی ایک دو equation دیئے گئے then which of the following is correct اس میں نیچے جو option ہے اس میں correct کونسا ہوگا تو student اس equations کو پہلے اگر ہم plus کرتے ہیں تو پھر اس کے لئے x آ جائے گا پھر اس کو determine کا تو answer تو میں نے آپ بتا دیا بھٹ اس پہ خود solve کرنے کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ exact آئے گا next question number 14 کی طرف بڑھتے question number 14 ہے ہمارا inertia depends upon inertia law of inertia depend upon the mass کیونکہ law of inertia and first law of newton same ہے اگر چیز rest میں ہوگی اگر چیز motion موشن میں ہوگی جب تک اس پہ کوئی external force نہ لگی تو اگر اس کی directly proportional ہے اگر اس پہ depend کرتی ہے اگر mass زیادہ ہوگی تو law of inertia بھی زیادہ ہوگی اگر mass کم ہوگی تو law of inertia بھی کم ہوگی تو same ہی اسی طرح سے correct answer آجائے question number 15 جب سورج زمین اور اس کے درمیان آجاتی ہے مطلب یہاں پہ مون سورج اور زمین کے درمیان میں آجاتی ہے تو اس کو کہا جاتے ہے solar eclipse جو جس طرح سے ہم کہتے کہ چاند کو تھندر نے پکر لیا اس طرح سے جو بات مشہور ہے اس کے لئے تو اس کو کہا جاتا ہے solar eclipse تو اس کا جو correct answer ہے وہ d number ہے تو student یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو ختم کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ اس پہ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر سکیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھلے گی ویڈیو کو like کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل اگن کو لازمی دبائے تک میری نہیں آنی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو پر وقت مل سکے تو ویڈیو پوری واج کرنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں تک اللہ حافظ دعا امیاد رکھی گا